محرم الحرام کا ماہ مقدس ہے یہ ماہ محرم جب بھی آتا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی قربانیاں یاد آجاتی ہیں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں نام ہے عباس ابھی اسلام قبول نہیں کیا مدینہ منورہ سے حضور علیہ وسلم اور مکہ مکرمہ سے کفار مکہ بدر کے میکہ میدان میں جمع ہوتے ہیں وہاں پر ایک معارقہ ہوتا ہے اور اس معارقے کا نام یوم الفرقان قرآن پاک نے بتایا ہے جنگِ بدر کے نام سے مشہور ہے اللہ جللہ شانہو نے رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو فتح و نسرہ سے مالا مال فرمایا اور کفارِ مکہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا حضور علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کفارِ مکہ کی جانب سے لڑنے کے لئے آئے تھے اور اس طرح عالمِ کفر میں تھے جنگی قیدی بن گئے حضور علیہ السلام نے کافی سارے لوگوں کو مقید کر لیا اور قید کر کے مدینہ تیبہ لے آئے حضرت عباس کو اور دیگر قیدیوں کو رسیوں میں اصحاب نے جکڑ دیا تھا رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے آپ نے اپنے اصحاب کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ اے میرے اصحاب رات میرا چچا عباس ساری رات کرہتا رہا ہے تکلیف اور عذیت کی وجہ سے اور مجھے اپنے چچا کی تکلیف کی وجہ سے ساری رات نید نہیں آئی اگر سارے اصحاب میرے مجتمع ہو جائیں ایک فیصلہ کریں کہ عباس سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیں حالانکہ عباس اس وقت عالمِ قفر میں تھے اور اسلام کے خلاف لڑنے کیلئے آئے ہوئے تھے لیکن رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تکلیف دیکھی نہیں گئی اسی طرح حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا حضرتِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگِ عہد میں شہید ہوئے اور ان کو شہید کرنے والا ابو سفیان کی بیوی کا حضرتِ ہندہ کا غلام حبشی تھا وحشی تھا وحشی نام سے فتح مکہ کے موقع پر یہ حضرتِ امیرِ حمزہ کا قاتل وحشی نامی شخص اسلام لے آیا اسلام قبول کر لیا جو اسلام کا ایک قانون ہے کہ جب کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے حضرتِ وحشی وحشی چونکہ آپ مسلمان ہو چکے تھے رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے وحشی تُو میرا چچا حمزہ کا قاتل ہے تُو مسلمان ہو گیا ہے تیرے سابقہ سارے گناہ ماف ہو گئے ہیں تُو میرے صحابہ کے زمرے میں آ گیا ہے رضی اللہ تعالی عنہم ورادو عن کی سنت تُو نے حاصل کر لی ہے تیرے سابقہ سارے گناہ ماف ہو گئے ہیں لیکن تُو میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کر جب تُو میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو مجھے میرا چچا یعزاد آتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے بڑی عذیت ہوتی ہے اس لیے کوشش کیا کر کہ میرے سامنے نہ آیا کر اور واشی جب تک رحمتِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حیات رہا ہے وہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ چھپ کر رہتا تھا حضور کا سامنہ نہیں کر پاتا تھا ان دونوں روایتوں کے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے چچا کی تکلیف دیکھی نہ گئی حضرتِ عباس عالمِ کفر میں تھے ان کی تکلیف نہیں دیکھی گئی حضرتِ حمزہ مسلمان ہو چکے تھے اس کا قاتل مسلمان ہو گیا پھر بھی اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں آنے دیتے اور یہ میدانِ کربو بلا کے تپتے ہوئے سہرہ میں ہمارا امام کہہ رہا ہے کہ تمہارے خطوط کی وجہ سے میں کوفہ کے اندر آیا ہوں تم نے مجھے بلایا ہے تو میں آیا ہوں میں اپنی مرضی سے نہیں آیا آج اگر تم نے مجھ سے آنکھیں پھیر لی ہیں تم نے رخ بدل لیے ہیں تو مجھے مکہ واپس جانے دو اگر مکہ واپس نہیں جانے دیتے تو مجھے سرحدوں کی طرف جانے دو میں جا کر ترکوں سے لڑ لیتا ہوں لیکن ان بدبختوں کے سامنے جب امام کا یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے کہا کہ عبیت اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پر امیر یزید کی بیعت کرو گے تو دوسرے کام کے بارے میں سوچیں گے ورنہ نہیں سوچیں گے آپ نے فرمایا کہ موت اس سے زیادہ قریب ہے مطلب یہ ہے کہ میں امیر تمہارے کے ہاتھ پر کبھی بیعت کرنے والا نہیں ہوں میری غیرت میری ہمیت اور میری نسبت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ایک یزید جیسے فاسق و فاجر انسان کے ہاتھ پر بیعت کروں اور قرآن کریم کہتا ہے کہ ان اللہزین یعزون اللہ ورسولہ لعانہم اللہ فی الدنیا والآخرہ کہ جس شخص نے دنیا کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دی لعانہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اہلِ بیعتِ اطہار بہتر نفوسِ قدسیہ تھے نا ان کے اندر چھے ماہ کا معصوم اصغر بھی تھا ان کے اندر حضور علیہ السلام کی اہلِ بیعت میں سے بیبیاں بھی تھی اگر کوئی لڑنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنے معصوم بچوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتا یا اپنی ازواجِ متحرات کو ساتھ لے کر نہیں جاتا ہمارا امام لڑنے نہیں گیا تھا صرف ان کے چہروں سے نقاب ہٹانے گیا تھا جو انہوں نے اپنے چہروں پر مسلمانی کا نقاب پہنا ہوا تھا اس کو ہٹا کر دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ اے لوگو یہ کلمہ گو تو ہیں مگر ان کے چہرے پر کلمہ کا نقاب ہے اور نقاب کے پیچھے یہ کچھ ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کی آل کو چن چن کر شہید کیا ہے اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کلمہ گو تھے وہ کلمہ پڑھنے والے تھے مانتے ہیں کلمہ پڑھنے والے تھے اقتدار کے نشے میں آ کر یہ بدبخت یہ بھی نہیں پہتان سکے کہ یہ ہمارے نبی کی اولاد ہے حالانکہ امام علی مقام نے بارہا اپنے خطوبوں میں فرمایا کہ اے لوگو یاد رکھو کہ میں تمہارے خطوط پر آیا ہوں تم نے مجھے بھلایا ہے تو میں آیا ہوں اور یاد رکھنا کہ میں پوری دنیا کے اندر صرف واحد شخص ہوں جو تمہارے نبی کا نواسہ ہوں میرے علاوہ کوئی اور نبی کا نواسہ دنیا میں موجود نہیں ہے آپ نے اتمام حجت کے لیے بار بار ان کو آگاہ فرمایا لیکن اقتدار کا نشہ اتنا غالب آ گیا تھا ان کی آنکھوں پر ایسی پٹیاں آ گئی تھیں کہ وہ نہ پہچان سکے کہ یہ ہمارے نبی کی آل ہمارے سامنے موجود ہے حالانکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بارہا خطبات میں فرمایا حتیٰ کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربو بلا کے تپتے ہوئے سہرہ میں مقام نینوہ جسے کربو بلا کہتے ہیں وہاں جا کر آپ خیمہ زن ہو گئے اور یزید کی فوج کی طرف سے پہلے ایک ہزار کا لشکر ہر لے کر آیا ہر امام کے پیچھے زہر اور اثر کی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی تلوار امام کے خلاف ہے نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے لیکن تلوار امام پر سونتے ہوئے ہیں اور رحمت حضرت امام علی مقام نے بارہا کوشش کی میں مکہ واپس چلا جاؤں لیکن ہر راستے میں آ جاتا تھا واپس نہیں آنے دیتا تھا اور کہتا تھا مجھے حکم ہے عبید اللہ ابن زیاد کا کہ میں کسی نہ کسی طریقہ سے آپ کو گریفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جاؤں اتنے میں عمر بن سعد آ گیا چار ہزار کا لشکر لے کر اوہ بدبختو ذرا غور تو کرو یہ بہتر نفوس قدسیہ ہے یہاں بائیس ہزار کا تم نے لشکر بھیج دیا ان کے لیے یہ کوئی لڑنے کے لیے آئے ہیں یہ تو تمہارے خطوط پر آئے ہیں تمہاری دعوت پر آئے ہیں دعوت پر بلا کر ان کے ساتھ یہ سنو کر رہے ہو کہاں بہتر نفوس قدسیہ اور کہاں بائیس ہزار کا لشکر یہ عمر بن سعد کون ہے اشرہ مبشرہ وہ صحابہ جن کو حضور نے دنیا کے اندر جنتی ہونے کی خوشخبری دی سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیٹا ہے عمر بن سعد چار ہزار کا لشکر امام کے سامنے لے کر آ گیا امام نے بڑی کوشش کی کہ یہ جنگ نہ ہو لیکن امام علی مقام جب میدانِ کربو بلا میں پہنچے تو بچپن کے اندر جو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ ساری روایتیں امام کے ذہن میں گھوم رہی تھیں کہ حضور علیہ السلام نے میرے بارے میں یہ فرمایا تھا میرے بارے میں یہ فرمایا تھا میں نے شہید ہونا ہے فلا مقام پر ہونا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سب کچھ جان گئے تھے اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن سعد سے بڑی کوشش کی کہ مجھے واپس جانے دیا جائے یا سرحدوں پر بھیج دیا جائے عمر بن سعد نے بھی کوشش کی کہ یہ مارکہ نہ ہو یہ باتیں ابن زیاد کو لکھ کر بھیج دیں لیکن شمر پیچھے کھڑا تھا اس نے کہا اگر حسین یہاں سے چلا گیا تو پھر اے عبید اللہ ابن زیاد یہ تیری شکست تسلیم کی جائے گی اور امام علی مقام کی فتح تسلیم کی جائے گی پھر اس نے شمر کو بھیج دیا ایک لشکر جرار لے کر بائیس ہزار کا لشکر اب امام علی مقام امام حسین کے سامنے ہے پانی بند کر دیا گیا نہر فرات میں سے جنگلی درندے پانی پی رہے ہیں جانور پانی پی رہے ہیں لیکن امام علی مقام امام حسین کے شہزادوں کو یہاں سے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے اور ایسے عشقیاء بن گئے ہیں ایسے ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنا چاہ رہے ہیں ایک ان میں سے چھوٹا سا بچہ ہے علی اصغر ہے چھے ماہ کی عمر ہے حضرت امام علی مقام امام حسین کے پاس ان کی والدہ نے بھیجا کہ یہ شاید پیاس کی وجہ سے آخری سانسوں پر ہے امام علی مقام خامے کے سامنے اپنے لال کو اپنے جگرگوشے کو یوں لیے بیٹھے ہیں اور دشمن کی طرف سے تیر آتا ہے گلے میں پیوست ہو جاتا ہے چھے ماہ کا بچہ کیا برداشت کر سکتا ہے وہ ظالموں امام علی مقام ہیں یا دیگر لوگ ہیں ان کا قصور تو تم مان سکتے ہو لیکن اس معصوم بچے کا کیا قصور تھا لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین اس بچے کو عمر بن سعد کے پاس لے جانا چاہتے تھے پانی مانگنا چاہتے تھے یاد رکھو کہ یہ امام علی مقام امام حسین کی غیرت و حمیت کے خلاف تھا کہ آپ پانی کا سوال کرتے اور وہ بھی یزیدیوں سے در حقیقت یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا یزید کی حکومت چند دنوں کی تھی اور امام حسین کی حکومت لوگوں کے دلوں پر تا قیام قیامت چلتی رہے گی اب یزید کا نام لینوارہ دنیا میں کوئی نہیں ہے امام حسین کو سارے آج بھی سلام پیش کرتے ہیں ان کی بہادری کو ان کی شجاعت کو اور یاد رکھنا کہ یہ جو علی اصغر چھے ماہ کا کربو بلا کے تپتے ہوئے سہرہ میں پیاسا شہید ہوا ہے یہ ایک امتحان تھا یہ ایک آزمائش تھی اس میں حضور علیہ السلام کی آل ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہے ورنہ یاد رکھو کہ یہ جو نسل ہے جس میں سے علی اصغر ہیں یا امام حسین ہے یہ وہ نسل ہے کہ جس نسل کے آباؤ اجداد نے مکہ کی سرزمین پر صرف ایڑی رگڑی تھی تو آب زمزم کا کنواں جاری ہو گیا تھا اور پوری دنیا وہاں سے اب تک پانی پی رہی ہے یہ تو وہ نسل ہے امام علی مقام جانتے تھے کہ یہ آزمائش ہے اور آزمائش کے اندر زبان سے افتک نہیں کہا جاتا امام جانتے تھے اگر امام چاہتے اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو یہ جو دریائے فرات ہے یہ امام کے قدموں میں آ کر بہتا اگر امام علی مقام حضور علی سلام بادلوں کو اشارہ کر دیں تو وہ مکہ کے اوپر آ کر برستے ہیں حضور علی سلام کے نواسے جن کو حضور اپنا بیٹا کہا کرتے تھے اگر یہ بھی بادلوں کو اشارہ کر دیتے تو کوفہ کے اندر آ کر بادل برستے پیاس کی کوئی بات نہ رہ جاتی لیکن یہ آزمائش تھی یہ امتحان تھا امام کے موں سے ایسی کوئی چیز نہیں نکلی اور امتحان و آزمائش کے اندر خموش رہنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں وہی بہتر جانتا ہے حضرت عبراہیم علی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹے نے نیچے سے کہا تھا کہ اببہ حضور آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے کہیں آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑ گئی کہیں چھوری چلانے میں تاخیر نہ ہو جائے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی اگر آج عبراہیم علیہ السلام ہوتے اور امام علی مقام آکہ کہتے کہ اے میرے جدعالہ اے عبراہیم جب آن اپنے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا تو آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی آؤ میدانِ کربو بلا کے تپتے ہوئے سہرہ میں دیکھو کہ تمہارا بیٹا اپنے بھتیجوں کو اپنے بھانجوں کو اپنے نوجوان بیٹوں کو آنکھوں سے پٹی اتار کر زبا کروا رہا ہے کوئی آنکھوں پر پٹی نہیں ہے